ایچوی وکٹس میں مل رہا تھا کافی اچھا ڈسکاؤنٹ لیکن جب تک لوگ اسے بائی کرتے ہیں آوٹ اوپ اسٹاک چلا گیا تو جو لوگ آوٹ اوپ اسٹاک جانے پر پریشان ہو گئے تھے تو ان کے لئے خوش خبری ہے کہ ایچوی وکٹس واپس سے اویلیبل ہو گیا ہے امیزون کے اوپر آپ اب بائی کر سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا پرائز بلکل بھی انکریز نہیں ہوا ہے سیم پرائز میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو جب ایچوی وکٹس آوٹ اوپ اسٹاک چلا گیا اس ٹائم میں سرچ کر رہا تھا کوئی اسی طرح کا دوسرا لیپٹس جو کتنے کم پرائز کے اندر اتنے اچھی اسپیکس دے رہا ہوں لیکن مجھے دور دور تک کوئی بھی لیپٹس نہیں ملا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا لیپٹس ملا جسے میں کمپیر کر سکوں اس پرائز کے اندر ایچوی وکٹس کے ساتھ اور وکٹس کو اسٹاک میں واپس آنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا مجھے لگا تھا کہ ایچوی وکٹس اگر واپس آئے گا بھی تو یہ پرائز کو انکریز کر دے گا کچھ نہ کچھ اور اگر آئے گا بھی تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا زیادہ لیکن یہ کچھ ہی ٹائم میں واپس آ گیا اور پرائز انکریز بھی نہیں ہوا تو یہ ایک اچھی بات ہے جو لوگ بائی کرنا چاہ رہے تھے اور اس ٹائم پر بائی نہیں کر پائیں تو وہ اب اسے بائی کر سکتے ہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ بائی کرتے ہیں تو پلیز ہمارے لنک کے تھوڑ بائی کرنا اس سے ہماری بھی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی اور ایچوی وکٹس کو بائی کرتے ٹائم آپ کو ایک مسٹیک نہیں کرنی ہے ایچوی وکٹس کے دو موڈل آتے ہیں ایک تو ایٹی ون تھاؤزنڈ میں اور جو دوسرا موڈل ہے یہ ہندر پرسن اس آر جیوی والا یہ ایٹی تھری تھاؤزنڈ میں آپ کہیں گلتی سے ایٹی ون تھاؤزنڈ والا بائی مت کر لینا کیونکہ آپ کو ایسی ڈیل کہاں ملے گی کہ آپ کو دو ہزار ایکسٹر دے کر کے ہندر پرسن اس آر جیوی مل جائیں تو موڈل نمبر صحیح سے چیک کر لینا آر ڈبل ڈیرو سیون پھائی ٹی ایکس یہی والا موڈل بائی کرنا ہے اور ٹو تھاؤزنڈ ٹنٹی فور کے سٹارٹنگ بیب ہو گئی ہے اور اس ٹائم پہ اس طرح کے لیپ ٹاپ دکھنا کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ 2024 کیسا ہونے والا ہے کس طرح کے لیپ ٹاپ آئیں گے تو وہ تو آگے جب لیپ ٹاپ آئیں گے تب ہی پتا چلے گا لیکن ابھی ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جو 2024 میں لیپ ٹاپ آئیں گے تو آپ کو 80,000 کے اندر بھی اچھے سپیکس سی پیو جی پیو کے ساتھ میں 100% سار جی بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک دوسرے کٹیگری کے لیپ ٹاپ بھی ہوں گے جو بلکل فوکس ہوں گے پہم ایس کے اوپر تو ان میں آپ کو اور زیادہ بیٹر سی پیو ملے گا بیٹر جی پیو ملے گا بس ان میں ڈسپلی میں تھوڑا سا کاسٹ کٹنگ کی جائے گی تو وہ اس طرح کے لیپ ٹاپ بھی 80,000 میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور 2024 میں ایک نئی چیز آنے چاہیے لیپ ٹاپ میں جیسے کہ 512 جی بی کے ساتھ میں آتے ہیں تو بہت زیادہ کم پڑ جاتا ہے خاص کر کی گیمرز کے لیے اگر آپ دو تین گیم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو ایک ٹی بی تو ویسے ہی خاص آتا ہے تو ون ٹی بی کے ساتھ تو منیمم لیپ ٹاپ آنے چاہیے تاکہ آپ کو الگ سے جو ہے وہ کوئی جھنجٹ نہ لینا پڑے وہ دوبارہ سے ایسے جی لو پھر اسے لگاؤ تو ون ٹی بی تو منیمم ہونا ہی چاہیے لیپ ٹاپ میں اور 8 جی بی والے لیپ ٹاپ تو اب ایسے بھی آتے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 16 جی بی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا 8 جی بی میں وہ ہی آتے اگر آپ کا بجٹ بہت ہی کم ہے سٹارٹنگ جہاں پہ 60,000 سے گیمنگ لیپ ٹاپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی مجھے لگتا 8 جی بی والے نہیں ملیں گے 16 جی بی والے لیپ ٹاپ آ جائیں گے پانچ چھ دن پہلے جب یہ لیپ ٹاپ آبیلی بل ہوا تھا اس ٹائم پہ کوئی بھی شور نہیں تھا کہ یہ جو اسپیکس اس میں بتائی گئی ہے یہ سچ میں ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی ہے لیکن اب جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے کہ اس میں جو اسپیکس یہ بتائی گئی ہے وہ سچ میں ہی ملتی ہے اور اتنے ہی کمپریز کے اندر ملتی ہے جہاں تک بات کریں اس لیپ ٹاپ کو دوسرے لیپ ٹاپ کے ساتھ میں کمپیر کرنے کے جیسے اسر نیٹرو وی کے ساتھ میں اگر کمپیر کریں تو اس میں تھرٹین فور ٹونٹی ایچ ملتا ہے لیکن اس میں ایچ ایکس سریج کا ملتا ہے اور وہ بھی اس سے زیادہ بیٹر ملتا ہے تو کمپیرزن کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں اسوس روگ اسٹرکس جی سکسٹین کی بات کریں تو اس کا پہلے آپ پرائز دیکھ لو نائنٹی فور تھاؤزنٹ اس کا پرائز ہے اور ساتھ میں اس میں آرٹکس تھرٹی ففٹی جی پیو ملتا ہے اور اس میں اگر سی پیو بات کریں تو تھرٹین فور ففٹی ایچ ایکس ملتا ہے تو سی پی بھی اس سے تھوڑا سا کمی ملتا ہے اس میں اس کا جو ڈیزائن وہ کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے آر جی بھی لائٹنگ بگرہ جن کو چاہیے ہوتی ہے جنہیں پسند ہے تو ان کے لیے زیادہ بیٹر لیپ ٹاپ ہے باقی اگر بات کریں اس لیپ ٹاپ کا تو پرائز اس کا کافی زیادہ ہے اور جو اس کا لویسٹ پرائز ہے وہ نائنٹی تھاؤزنٹ ہے تو نائنٹی تھاؤزنٹ میں بھی یہ کافی زیادہ ہے اس کا اگر ہم بیسٹ بائنگ پرائز بتائیں تو ایٹی فائیو تھاؤزنٹ تک یہ ایک ویلو فار منی لیپ ٹاپ ہے لے سکتے ہیں باقی اگر ہم بات کرتے ہیں سر پریڈیٹر ہیلیو نیو سکسٹین سی پیو ملتا ہے باقی اس میں بھی سی م جی پیو ملتا ہے فور انڈرڈ نیٹس کی برائٹنس ملتی ہے ہاں اس میں تھوڑی سی بیٹر اسپیکس ملتی ہے کہیں کہیں پہ بٹ اس کا پریز دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ چار ہزار ہے تو اس طرح کا کمپیریزن کرنے کا کوئی تک نہیں بیٹھتا کہ کسی کا پریز بہت زیادہ ہے کسی کا بہت کم ہے اور پھر سیم اسپیکس کو آپ کمپیر کر رہے ہو لیکن جہاں تک بات رہی ہے اچھ پی وکٹس کی تو سچ میں ہی کافی زیادہ ویلو فار منی ہے اگر آپ کو سچ میں ہی لیپ ٹاپ کی نیڈ ہے آپ کو بائی کرنا ہے آپ کے پاس بجٹ ہے ابھی بائی کرنے کا تو ابھی آپ کو بائی کر لینا چاہیے باقی اگر بات کریں امیزون کے اوپر جو اس کی اسپیکس ہے جو ڈسکرپشن ہے اسے انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کر رہا ہے ابھی بھی اس میں مسٹیکس ملتی ہے کہیں کہیں پہ جیسے کہ یہاں پہ 720P کا ایچ ڈی کیمرہ بتایا گیا لیکن اس میں فل ایچ ڈی کیمرہ ملتا ہے 1080P کا تو یہاں پہ یہ مسٹیک ہے باقی اگر ہم نیچے ڈسکرپشن میں جاتے ہیں فل ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی 40 وار کی بیٹری بتائے گئے وہ بھی یہاں پہ غلط ہے بلکہ اس میں 83 وار کی بیٹری ملتی ہے i5-13500HX CPU ہے وہ تو صحیح ہے لیکن یہاں پہ دیا گیا اس میں 12 core ہے اور 16 threads ہے بلکہ اس میں 12 cores نہیں ہے اس میں 14 cores ملتے ہیں اور 20 threads ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نہیں جانا ہے آپ کو لیپ ٹاپ سے مطلب ہے پروڈکٹ سے مطلب ہے تو یہ تھا اپ ڈیٹ HVVictors کو لے کر کے بیسٹ بائنگ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اگر آپ بائنگ کرتے ہیں تو پلیز ہمارے لنک کے تھو بائنگ کرنا اس سے ہمارے بھی تھوڑی help ہو جائے گی اور اگر آپ کا کوئی اور ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو لیپ ٹاپ بائنگ گائیڈ چیئے تو آپ انسٹرگرام پہ فالو کر کے مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میں آپ سبی کو ریپلائی کرتا ہوں ویڈیو کو لائک تو کری دینا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکائبی کر لینا ملتا ہوں ایسے کسی نئی ویڈیو میں تب تک لیں بائی